ناظرین سلام علیکم پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے دوران مجلس مولانا نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور مجمع نے خوب داد دی مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ مولانا شبیر علی وارسی نے پورا کلمہ ہی غلط پڑھ دیا مجمع نے غور نہیں کیا غور کیجئے ویڈیو میں انہوں نے کہا اشعاد والنا الہ الا اللہ غلط اشعاد والنا الہ الا اللہ پھر انہوں نے پڑا موٹی گلتی اشعاد والنا محمد الرسول اللہ محمد الر نہیں چونکہ انہا اس سے پہلے اشعاد والنا محمد الرسول اللہ پھر انہوں نے مشٹرک کی اشعاد والنا علیون ولی اللہ غلط اشعاد والنا علین ولی اللہ چونکہ عربی کا قائدہ ہے یہ حروفِ مشبہ بالفعل ہیں یہ اَنَّا اَشْحَادُ اَنَّا مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ چونکہ اَنَّا جو ہے یہ تعالی بیلوں جو مدرسے میں گیا ہے اس سے بھی سوال کیجئے جواب دے گا یہ حروفِ مشبہ بالفعل چھے ہوتے ہیں اِنَّا اَنَّا کَانَّا لَاكِنَّا لَيْتَا لَعَلَّا ان کا عمل یہ ہے کہ جملِ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ کو نصب دیتے ہیں خبر کو رفع دیتے ہیں اِنَّا زَيْدَا عَلَمُن تو آپ پڑھیں گے اَشْحَادُ وَنَّا مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ چونکہ محمد اس کا اسم ہے شاید آپ آ رہے ہیں ہاں یہ ایک جگہ ان کو عمل سے روک دیتا ہے وہ ہے مَا مَاِ کَافَا اگر حروفِ مشبہ بالفعل کے بعد مَا آ جائے جیسے اِنَّمَا مَاِ کَافَا تو ان کو عمل سے روک دیتا ہے اور نہ یہ جب بھی عمل کریں گے تو مبتدہ کو نصب دیں گے خبر کو رفع دیں گے جس کا جی چاہے تو اپنی بیٹی کا نگاہ مجھ سے پڑھوا لے اس ممبر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں بہت اچھا خطبہ پڑھوں گا میں تو مولانا شبیر علی وارسی صاحب یہ ابتدہ ہے یہ کلمہ ہے پہلے آپ کلمہ تو صحیح کیجئے آپ ممبر پر بیٹھ کے کلمہ غلط پڑھ رہے ہیں اور آپ ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ شبیر علی وارسی سے اپنا یا اپنی بیٹی کا نگاہ پڑھوائیے میں خطبہ نگاہ بہت اچھا پڑھوں گا مولانا آپ کلمہ تو صحیح پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو آپ خطبہ نگاہ کیا پڑھیں گے اور یاد رکھئے گا اگر آپ نے مجلس میں کوئی بات غلط پڑھ دی تو دو چار نا سمجھوں کا قیدہ خراب ہوگا اگر آپ نے خطبہ نگاہ سیگا غلط پڑھا تو پوری نسل خراب ہو جائے گی لہذا قوم بیدار ہو غور کر اس بات پر میرا نوجانو کوئی بھی خطیب ممبر پر آئے اب غور سے سنیے پھر وا وا کیجئے بہرحال میں کسی کا مخالف نہیں ہوں بس مجھے یہ ابھی میں ویڈیو آئے میں نے سنا تو میں نے سوچا کہ جواب دینا سروری ہے فقط و السلام خدا حافظ